ارمی چیف فیصلے کے قریب پہنچ چکے معاملہ ایم کی وجہ سے رکا ہے قاف لیگی رہنما کا کہنا تھا اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے ان کے پاس بہت زیادہ نمبرز ہیں میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ کہنا تھا بڑی وضاحت و سراحت کے ساتھ کہہ دی ہے اور اس کو ہمیں کافی سمجھنا چاہیے اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے تقریبا ان کے آپس میں تعلقات ٹوٹ چکے ہیں فروی صلاحی نے جو کچھ کہا وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے انہیں جو کچھ کہنا تھا بڑی وضاحت سے کہہ دیا آج صورتحال بڑی حد تک واضح ہو جائے گی مولانا فضل الرحمان کی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس کا احترام ہم سب پر لازم ہے لانگ مارچ کے قافلے 23 نہیں 25 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے 23 مارچ کو لانگ مارچ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس لیے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو تمارٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں یہ کپتان کے ٹریپ میں آگئے ہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دو ہزار تیس کی الیکشن بھی گئی عدم اعتماد کیا اپوزیشن کا شکریہ جال میں پھس گئے ان کا دو ہزار تیس کا الیکشن بھی گیا وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور دھوان دھار خطاب بولے نواز شریف جنرل جیلانی کی چھت پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیر اعلا بن گیا شہواز شریف رشوت کے ٹوکرے لے جاتا تھا زرداری جالی وسیعت پر لیڈر بن گیا مولانا فضل الرحمان تیس سال سے دین بیچ رہا ہے تینوں کپتان کی بندوق کے نشانے پر آ گئے نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا ہم نے نہیں رکھا اس کا نام فضل الرحمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں نون لیگ سمجھتی ہے زرداری چور ہے فضل الرحمان ڈیزل ہے اب جو یہ تینوں کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں شہباز شریف سے ایم کیو ایم قیادت کی ملاقات مولانا کی بھی شرکت رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا متحدہ نے مزید مشاورت کے لیے وقت مانگا شہباز شریف اور مولانا کو کل چائے پر بلا لیا پیپلز پارٹی نے تمام ارکان اسمبلی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی پارٹی فیصلے کی خلاف فرضی پر کار روائی کی وارننگ دے دی خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو بڑا تھچکا بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا بی اے پی کے بلاول آفریدی کہتے ہیں ان کے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہیں پنڈز مقصوص افراد کے کہنے پر تقسیم ہو رہے ہیں آج جو ہے ہم بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی سے جو ہے اپنا اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا کی پی میں ساتھی ہو ساتھ رہو حکومت کی ایک بار پھر ایم کیو ایم سے ساتھ نہ چھوڑنے کی درخواست گورنر سند اور وفاقی وزراء کی متحدہ قیادت سے ملاقات آئینی مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروا دی وزیر آزم سے وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا اور وزیر آلہ پنجاب کی بیٹھک لگی بوزار نے ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں پر بریفنگ دی وزیر آزم سے پنجاب اور کے پی ارکین اسمبلی کی بھی ملاقاتیں چیمیل سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر منگل کے اعزاز میں عشائیہ تحریکی عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہمیں ابھی سے ڈر گئے ہیں ہم نے اس دن کہہ دیا دی چوک میں دس لاکھ آدمی ہوگا اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی ہم دیکھیں گے کہ کس ماہی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائیں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے اور پھر واپس بھی ہو کے جائیں کلیجہ ہے تو آؤ دس لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے جاؤ فواد چودری چالنج دینے لگے بولے نواز شریف اور آسف علی زرداری مائیکے لال بند کر دکھائیں عمران خان کی طرح پاکستان بھر میں جلسے کر کے دکھائیں شیخ رشید کہتے ہیں جن کے پاؤں پر مہندی لگی تھی آج وہ بھی لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جلد حالات بہتر ہوں گے لڑائی جھگڑا ہوا تو دمہ دم مستقل اندر ہوگا بہتر گھنٹوں میں حالات ٹھیک ہو جائے گا سامراجی سنڈی کو ختم کر دیں گے پاکستان میں اگر کسی نے غلطی معاملات حل نہ ہوئے تو پنچھار کی اندر پورن راج اگر حل نہ ہوئے تو دمہ دم مستقل اندر ہوگا نہ مولانا فضل الرحمان موزے تنگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ مولا جاٹ کی سیاست نہیں چلے گی حکومتی جلسوں کے جواب میں مسلم لیگ نون نے بھی پنجاب میں پاور شوز کا پلان بنا لیا شہباز شریف اور مریم نواز کارکنوں کا لہو گرمائیں گی حمد ہے تو روک کر دکھاؤ شاہف خاقہ نباسی نے حکومت کو چالنج دے دیا جو حکومت اسمبلی کے ممران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی وہ آرٹیکل سکس کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے جس مائی کے لال میں حمد ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھاؤ دے گی یہ میرا اوپن چیلنج ہے مران خان کو اور اس کے ان مزرعات تو اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے نون لیگی رہنما تلال چودری صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں تلال چودری صاحب اپوزیشن اتحاد کی جانب سے چودری پرویز الہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی آفر نون لیگ کے لیے سیاسی خودکشی تو نہیں ہوگی کیا نون لیگ کی ساری کی ساری پارٹی کی مشاورت اس میں شامل ہے دیکھیں میں تو ہی جانتا لیکن لیڈرشپ نے جو بھی بات کی ہوگی وہ یقیناً سب سے پہلے اس ملک کے مفاد کو دیکھ کے کی ہوگی اس کے بعد اپنی پارٹی کے مفاد کو دیکھ کے کی ہوگی دیکھیں سب سے بڑا مفاد جو اس وقت ہے عام آدمی ہم سے سوال پوچھ رہے کہ آپ کیوں عمران خان کی اس نلائکی ناہی کے بعد جب ان کی غریب کی روٹی بھی چھن گئی ہے اس کا چولہ بھی بند ہو گیا ہے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم عام آدمی کو جواب دے ہیں اور اس معاملات میں پارٹی لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے یقیناً ان کو پوری پارٹی کی حمایت حاصل ہے نیا نماز شریف اور شباز شریف کو یہ منڈٹ دیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں سو ہر فیصلے سے پہلے سب کو اطمات میں لینا لاکھوں کی پارٹی کو تو بہت مشکل ہے سو ان کو منڈٹ دیا ہوا ہے وہ حالات کے مطابق اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ مشابرت کر کے عمل کرتے ہیں ہر آنے والے نئے موقع پر نئے حالات جب پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی تلال صاحب بتا دیجئے چودری پرویز الہی نے تو اپنے انٹرویو میں صاف صاف کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے بہت دیر کر دی ہے شگاف پڑ چکا ہے اور آپوزیشن کے پاس نمبرز بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے جب نمبرز بہت زیادہ ہیں تو پھر لانگ مارچ کی ضرورت کیوں کر پڑ رہی ہے لانگ مارچ کی ضرورت بلکل ہم لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے تھے ہمارا خیال تھا سب سے پہلے تو حکومت جو ہے وہ اتنی لیٹ نہیں کرے گی اتنی بزدلی نہیں دکھائے گی کہ وہ بائیس تیس تک یہ جلاس ہی نہیں بلائے گی وہ جلد جلاس بلائے گی اور یہ کام تیس سے پہلے پورا ہو جائے گا اس کے بعد ضرورت اس بات کے لیے پڑی ہے کہ یہاں پر دعوت سے اور آئین اور قانون کو بالا اطاق رکھ کے بدماشی سے فیصلے کروانے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لوگ آ کر آئین کی عملداری کو یقینی بنائیں گے آئین کے تحفظ کے لیے آئیں گے آئینی اداروں کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے تاکہ ایک آئینی عمل جو ہے اس کو پایا اس قبیل تک پچھایا جا سکے یہاں کوئی پاکستان میں ملیٹا ٹرمپ پیدا نہیں ہونے دیں گے تلال چودری صاحب بہت شکریہ آپ سما کو وقت دے رہے تھے جناب چودری پرویز الائی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان اس وقت سو فیصد مشکل میں ہے تمام اتحادیوں کا سو فیصد جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے اس کو ختم کرنا وزیر آزم کی ذمہ داری ہے ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا وزیر آزم اب ایک ایک ووٹ والوں سے ملنے بھی جا رہے ہیں یہ پہلے ہی کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی